پاکستان کرکٹیم کے مایا ناز بولر جو ماضی میں آؤٹسٹینڈنگ بولنگ کیا کرتے تھے آج کل پاکستان کرکٹیم کے بولنگ کو آئیے سنتے ہیں جس طرح انہوں نے بولنگ کیے جو پلانز یہ تھے اور جو کنڈیشن جس طرح کے تھے اسی پر کافی اچھیوں کی بہتی پلان کے مطابق ایگزیوشن بڑھا چاہتا تھا اسپیشلی ینگ لڑکے تھے جس طرح احسان اللہ نے جس طرح بیٹی ایسل میں پرفارم کرکے تو اس کے ایک موم لگے ریدم لگا ہوا تھا تو جس طرح اس نے پہلا ہوئی کیا اور پہلے ہوئر میں دو لکٹ آؤٹ کیے میرے خواہد سے بڑے خوش آئند باتیں باقی ہمارے ینگ سر دیں میرے خواہد سے ان کے لئے یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایگل پری ایگل کے لئے ایک اچھا پلٹ فارم ہے جس طرح انہوں نے پی ایسل میں پرفارم کرکے آئے تھے تو ان کو ایک پلٹ فارم دینا پر کہ انٹرنیشنل ایگل پر اس چیز کو کس طرح لے کے جانا ہے میرے خواہد سے بڑا اچھا تھا اور اگر آپ والنکی تو آپ کو بات کرے میرے خواہد سے سیٹیفائیڈ ہو اور لڑکوں نے کافی اچھی گوڈ ایڈیا پر دوں نا انشاءاللہ بلکل ٹیم ہماری اچھی ہے جس طرح ہمارے ینسر بھی ہے یہ ابھی ایسل میں پرفار کرکے آئے ہیں دومیسٹک میں پرفار کرکے آئے ہیں پیشلی لاس دیر سال سے یہ پرفار کر رہے ہیں ہمار گول کا کہنا ہے کہ احسان اولانا جس طرح تیز ترین گیندے کی ہیں اور پہلے ہی آور میں پہلے ہی گیند پر وکڑ لیا اور ایک ہی آور میں دو وکڑے لی ہیں یہ آؤٹسٹیننگ ہے اور آنے لیچر کے لیے بہت برائیٹ فول ہے اور ہماری ٹیم نے محنت بہت کی ہے کوشش بہت کی ہے لیکن یہ ٹیم جو اکتی ساری نئی تھی اس کی وجہ سے تھوڑا سا پزل ہوئے ہیں تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم دوبارہ کم بیک کرے گی اور باقی دو میچوں میں اچھا رسپانس دے گی کیونکہ یہ نئی پیچ تھی نئے لڑکوں کے لیے ابھی پی ایسل کھیل کر آیا تھے تو ان کو اس پیچ سے اتنا پتہ نہیں تھا کہ پیچ کیسے ان آؤٹ کرے گی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کریں ڈو گوڈ ہیو گوڈ